پاکستان میں چلنے والے وہ لنگر خانے اور پناہ گئے جن کی سنگے بنیاد صاحب کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے رکھی وہ آج بھی یہاں پر چل رہی ہے ہم ادھر مزدوری کرتے ہیں رہیش تکانہ نہیں تھا پھر ادھر آئے ہیں ہمیں رہیش ملی ہے کھانہ ملے ہے ہر چیز ملے ہے بلکل پناہ گاہ جو ہیں اس وقت آباد ہیں اور بے سہارا لوگ ہیں وہ ادھر آئے ہوئے ہیں ان کو تین دن کھانا بھی مل رہا ہے بستر بھی مل رہا ہے اور ریش بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ اچھی سہولیاتیں کھانا بھی مل رہا ہے نماز کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے سونے کے لیے اچھی جگہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر خوب وائرل ہو رہی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ جب سے میاں محمد شعباد شریف پاکستان کے وزیر آزم بنے ہیں اس کے بعد سے پاکستان میں چلنے والے وہ لنگر خانے اور پناہ گئے جن کی سنگے بنیاد سابقہ وزیر آزم پاکستان عمران خان نے رکھی تھی ان کو بند کر دیا گیا ہے اس وقت دنیا بھر میں وہ افراد جو بے گھر ہیں ان کی تعداد پندرہ کروڑ سے زائد ہے جبکہ پاکستان میں پے گھر افراد کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ ہے پاکستان وہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں پر پناہ گزینوں کی بہت زبردست طریقے سے میزبانی کی جاتی ہے لیکن یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو کی اب مسلم لیگ نون کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے تردید کی گئی ہے کہ جو پناہ گائیں ہیں پاکستان میں جو لنگر خانے ہیں وہ پناہ گائیں وہ لنگر خانے جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پیریڈ سے چل رہی تھی وہ آج بھی یہاں پر چل رہی ہے میرے اکب میں آپ جو پناہ گاہ دیکھ رہے ہیں محکمہ سوشل ویل فیئر اور بیت المال کے تعاون سے جو اس وقت ریاست پاکستان کے تعاون سے جو چل رہی ہے یہ بلکل اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دور میں یہ پناہ گائیں چل رہی تھی آج بھی بلکل اسی طرح پورے عبوتاب کے ساتھ یہاں پر وہی رونکے لگی ہیں کہ یہاں پر آنے والے جو مسافر حضرات ہوتے ہیں یہاں پر آنے والے لوگوں کو بلا تفریق مذہب و مسلک بغیر کسی ذات پات کے بھید بھاؤ کے یہاں پر ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو کھانے کی سہولت دی جاتی ہے ان کو یہاں پر اس کے علاوہ رہائش کی سہولت میسر ہوتی ہے اس وقت پاکستان میں موجود جو پناہ گائے ہیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہائش پذیر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہے اس کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے کچھ دیر پہلے میں نے جو یاور بخاری صاحب ہے محکمہ سوشل ویل فیئر کے سبائی وزیر ہیں ان سے رابطہ کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلکل غلط خبر ہے میں اس خبر کی تردید کرتا ہوں اور اس وقت میرے اقب میں آپ جو لنگر خانہ دیکھ رہے ہیں یا جو پناہ گاہ دیکھ رہے ہیں ایک چھت کے نیچے یہاں پر ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے اس کو بلکل بند نہیں کیا گیا یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں آج بھی یہاں پر رہائش پذیر ہیں یہاں پر آنے والے لوگوں کو جو آرزی طور پر جو لوگ یہاں پر رہائش رکھتے ہیں ان کو تین دن یہاں پر رہنے کی اجازت ہوتی ہے جب موسم میں سرما کی صورتحال تھی اس کے پیش نظر اس وقت میرے اقب میں آپ ایک بورڈ بھی آویزہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ محکمہ سوشل ویل فیئر اور بیت المال کی جانب سے لگایا گیا کہ یہاں پر رہائش پذیر افراد کا نہ صرف ہم حفظان صحت کے مطابق خیال رکھتے ہیں بلکہ ان کو موسم کے مطابق ان کی جو ملبوساتیں اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے گویا کہ ریاست مدینہ کا جو نعرہ تھا اس کے مطابق اس کا یہ ایک بڑا اہم جزو ہے یہ اگر اس وقت یہ لنگر خانے آباد ہیں اگر اس وقت یہ پناہ گائیں آباد ہیں تو یہ ریاست مدینہ کا ایک بہت ایکٹیو جزو ہے اور یقیناً جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے جو اچھے کام ہیں ان میں سب سے جو بہترین کام ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے لوگ جب بڑے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں جب چھوٹے بڑے شہروں کی جانب یہ لوگ اپنا رخت سفر بانتے ہیں رزق روزی کے سلسلے میں کسی کی تیمارداری کے سلسلے میں اپنے کسی مریض کی آیادت کے لیے یا وہ بزرگ شہری جو کسی کام سبب یا کسی علاج معالجہ کی صورت میں ایک شہر سے دوسرے شہر کا رخت سفر بانتے ہیں تو ان مہنگے بڑے شہروں میں وہ لوگ اتنے پیسے افورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ دو وقت کا کھانا کھا سکیں یا وہ کہیں ایسی رہائش کے متحمل ہوں کہ جو ان کے گھار کی جیسی ہو اس وقت جو پناہ گائیں پاکستان میں چل رہی ہیں ریاست مدینہ جو پاکستان کا ایک ایک نعرہ ہے اس کے پیش نظر اگر میں بات کروں تو وہ ون سٹار جو ہوتیل ہوتے ہیں ون سٹار ریسٹوران ہوتے ہیں بلکل اسی نویت کی وہ پناہ گائیں یہاں پر اپنے پورے آب اطاب کے ساتھ آباد ہیں جہاں پر حفظان سیت کے این مطابق نہ صرف پناہ گاہوں میں رہنے والوں کی رہائش کا خاص کیال رکھا جاتے ہیں بلکہ ان کے کھانے کے لیے بھی خاص طور پر ان کے حفظان سیت کے این مطابق ترجیح دی جاتی ہے کہ جو کھانا یہاں پر پکایا جائے جس طرح کھانا سرو کیا جائے تو وہ حفظان سیت کے این مطابق ہو میں اگر بات کروں یہاں پر کراکری کی میں بات کروں یہاں پر اگر جو بستر یہاں پر لگائے گئے ہیں میں اگر یہاں پر بات کروں ان پناہ گاہوں میں جو ڈیکوریشن کی اگر میں بات کروں خاص طور پر انڈیرے ڈیزائننگ کی تو سب بہت زبردست ہے یہاں پر آنے والے مسافروں کو ذرا برابر بھی احساس سے کم طریقہ شکار نہیں ہوتا وہ ذرا برابر بھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کسی پناہ گاہ میں ہیں بلکہ یہاں پر ان کو ایک گھر کا احساس ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے چلنے والے جو لنگر خانے ایسی چلنے والی جو پناہ گائے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کے لگائے ہوئے یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ جو پودے ہیں کیا یہ تن آور درخت بن پائیں گے ہاں جی پناہ گائے یہاں پر چل رہی ہیں کہ بند ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ گاہ جو ہیں اس وقت آباد ہیں کوئی بند نہیں آئے جو کہ غریب اور کہاں کہاں سے مزدور لوگ اور بے سہارا لوگ ہیں وہ ادھر آئے ہوئے ہیں ان کو تین دن کھانا بھی مل رہا ہے بستر بھی مل رہا ہے اور ریش بھی مل رہا ہے اور ایسے مل رہا ہے جیسے کسی فائیو سٹار ہوتل میں مل رہا ہو آپ نے بھی کبھی ریش رکھی ہے جی انشاءاللہ ہم تین دن رہے ہیں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ وزیراعظم عمران خان جو تھا اس جیسا مجھے اس پاکستان میں لیڈر نہیں ملا جو کہ نہ امریکہ کہ جھکا نہ انڈیا کہا گا جھکا نہ اسرائیل کہا گا جھکا ہم نہ انگریزوں کی نہ انڈیا کی نہ کسی کی غلامی قبول کریں گے جیوے جیوے پاکستان وزیر آدم عمران خان جنوے پناہ گائے چل رہی ہے جی ہم بالکل چل رہی ہے جو کہاں سوشل میڈیا کو میرے خبر چل رہی ہے کہ پناہ گائے وہ بند کر دیا گیا ہے نہیں چل رہی ہے ہم کوتر رہی ہے ابھی بھی در ہم وجود ہیں ابھی آپ بھی رہی ہے جی بلکل ہم رہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ہم ادھر مزدوری کرتے ہیں رہیش ٹکانہ نہیں تاپر ادھر رہے ہیں ہم رہیش ملی ہے کھانہ ملے ہے ہر چیز ملے ہے بلکل سنو جی رہیش رہیش کا خود خان جی جی الحمدلللہ مسکل پتا بھی ہے یہاں پر کھانہ بھی اچھا مہیا کیا جاتا ہے سرہم رہیمیر خان سے آئے ہیں سرہم شروع سے آئے دن سے عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے اسلام علیکم میرے محمد اقبال ہے میں میہوالی سے تعلق رکھتا ہوں جس حلقہ سے عمران خان امنے بنے تھے اسی حلقہ سے میرا تعلق ہے میں لاہور میں یہاں مزدوری کرتا ہوں ایک بات ہے جو بھی حکومت اچھا کام کرتی ہے بچوں کو سکول کی کتابیں مفتی تھی تو وہ آپ تک چل رہا ہے بہت بہتر کام ہے میرے چھے بچے ہیں میں ان کو نہیں پڑا سکتا تھا اگر مجھے سری کتابیں نہ ملتی میری یہ ایسے اچھے کام ہونے چاہیے جو بھی حکومت ہو جو بھی حکومت ہو یہ وہ دعائیں ہیں جو عوام کی جانب سے ہوتی ہیں عمران خان کے بھی دو اچھے کام ہیں کون کون سے اچھے کام ہیں ایک یہ پناہ گا ایک دو غریبوں کو بارہ ہزار روپے دینا بچوں کو سکول اس سے خرجہ آتے بچوں کو وظیفہ دے رہا ہے وظیفہ دے رہا ہے یہ بہت اچھے کام ہیں اللہ اس کو وہ کرے آپ کو بھی مل رہے ہیں جی میں نے پڑائی کی ہوئے ہیں ابھی ملے نہیں ہے پڑائی کی ہوئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں آزاد کشمیر تھے جہاں پڑیا ہیں ابھی پناہ گاہ میں گئے ہیں جی پناہ گاہ میں ایک دفعہ گیا ہوں دیکھ رہا ہے تو اچھی سا علیہ آتی ماشاءاللہ اچھی سا علیہ آتی کھانا بھی میں رہا ہے نماز کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے سونے کے لیے اچھی جگہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور صبح کا ناشتہ بھی دے رہے ہیں آپ کون سی پناہ گاہ میں رہتے ہیں اسی میں اسی پناہ گاہ میں رہتے ہیں پناہ گاہ کے حوالے سے جو اب تک کی صورتحال ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی صبحی وزیر سوشل ویل فیر بیت المال یاور بخاری سے بھی ہم نے بات کی جنہوں نے اس خبر کی تردید کی آپ کے آس پاس کوئی اسپریشنل موٹیفیشنل سٹوری ہو یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہو تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز مجھے دیجئے دیجئے